اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و تبیب قلوبنا و شفی سنوبنا آب القاسم محمد اللہم سوالي على محمد والمحمد سم سلاة والسلام على نوات نببیاء والسولت الحیدلی والاسفط الفاتمی والهلم الهسنی والشجاة الحسینی والعبادت السجدی والماصر الباقری والعسان الجنفری والعلوم الكازمی والحجج الرزبی والجود التقابی والنقابت النقابی والحیبت الاسکری والعبادت السجدی والسلام على نوات نبیاء والسلاط اللہ رحمن الرحيم اللہم کل ولی کر حج ترنے осن سلواتکا علیہ وعلا عبائن فی ہاں ذہے سعاد وفی کل سعاد ولیاں وحافظاں وقائداں وناسراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہوں ارزکاں توا و تمت اہو فی ہاں تبیلا برحمت کا یار حمر رحمی اللہم سلح علی محمد وعال محمد وعال محمد وعجن فرجم بسم اللہ الرحمن بلین تمام تعریفیں تمام حمد و سنہ عزیزات واجب کو زبا ہے جو عرش و فرش کا خرک کرنے والا ہے اوپر وردگار جو لائکہ عبادت ہے وہ خالق کون و مکہ جو لائکہ حمد و سنہ ہے جو اتنا عظیم معبود ہے کہ ہم گناہگاروں کی ہم قطعکاروں کی مسلسل گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری اس ساری رہتا ہے اوپر وردگار عالم جو ہمارے عیبوں کے بارے میں جاننے کے باوجود نعمتوں کو روکتا نہیں بلکہ مسلسل نعمتیں تمام کرتا چلا جاتا ہے میری مولا منا جاتے خمسہ منا جاتے راجعین میں عشاء فرماتے ہیں پر وردگار جو تیرے در پر امید لے کراتا ہے تو اس کی امیدوں کو نا امیدی میں بدلہ نہیں کرتا جو تیرا رخ کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا کرتا اور جو تیرے قرب کی لذت سے آشنا ہو جائے کسی اور لذت کا طلب دار نہیں رہتا احسان محمد و آل محمد کا جنہوں نے خدا کی حمد و سنہ کرنے کا طریقہ اور صلیقہ سکھ لائے احسان محمد و آل محمد کا جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت سکھ لائے کہ کوئی اور اس طرح سے خدا کی معرفت کروا ہی نہیں سکتا اور جس طرح سے پر وردگار عالم نے محمد و آل محمد کی ذات کو پہچنوایا ہے کوئی اور پہچنوا ہی نہیں سکتا احسان اس پر وردگار عالم کا کہ میں اور آپ دری احر بیت پچھانے والے ہیں دری آل محمد سے وابستہ ہیں خدا اس فرشی عزا کو بچھانے والوں کو آباد رکھے اس فرشی عزا برانے والوں کو خدا سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور جو لوگ بھی اپنے گھر میں فرشی عزا عبا عبداللہ بچھاتی ہیں تو صدر شہدہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی میرے نام کا فرش بشتا ہے وہ میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے تو خدا میری مہین جن کے گھر میں یہ فرشی عزا بچھا ہوا ہے اے رم خدا ان کو صحت اندوسی و زندگی عطا کرے ان کے تحفیقات میں اضافہ کرے تمام مشکلات کو خدا حل کرے تمام بریشانیوں کو دور کرے اور چاہنے والوں کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے سلامت رکھے آباد رکھے تو وہ پرمدگاری عالم کہ جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قائنات میں حادی اور رہبت بھیجے ایک لان چوبیس ہزار انبیاء اس قائنات پر تشریف دائے اور قرآن جیسی عظیم اور معجزتوں کا کتاب کو نازل کیا کہ جس میں قائنات کی ہر شہ کا ذکر موجود ہے ہر نیکوبت کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے تمام انبیاء کے موجزات اس کتاب میں موجود ہیں شام قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں جو آ چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں مولای قائنات علیہ ابن عبی طالب یہ کہتوں میں نظر آتے ہیں کہ تم قرآن سے اس طرح سے محبت کرو اس طرح سے قرآن کی ہم نشینی اختیار کرو اس طرح سے قرآن کے دوست بن جاؤ قرآن کے ساتھی بن جاؤ کہ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو اللہ کی اس کتاب کو کھول کر پڑھ لیا کرو اس میں تمہاری ہر مشکل کا حل موجود ہے ہر بیماری کا حل موجود ہے اور واقعاً آج سائنس ہی ثابت کر رہی ہے سورہ رحمان کہ جس کی روزانہ سبح میں سبتلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے تو کرنی چاہیے خدا کی نعمتوں کا شکر ہے فب ایلی عالی رب کماتو کذبان فرودگار آلک کی نعمتوں کا شکر ہے سورہ رحمان تو آج اجیسر کے سب جانتے ہیں کہ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ ایسی بیماریوں کا علاج سورہ رحمان سے ہو رہا ہے جو بیماریاں لا علاج پر آجیتی چاہتی ہیں کہ سورہ رحمان کی تھیرپی کروائی جاتی ہے کیونکہ جب قرآنی آیات وہ آپ سکون کے ساتھ سنتے ہیں جب رگو پی میں سرائیت کر جاتی ہے تو جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے کیوں اثر نہیں ہوتا انسان کے رگو پی میں ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہے مولای کائنات نے کہا قرآن کے اس طرح سے دوز بنو اس طرح سے ساتھی بنو اس طرح سے اس کی ہمنشینی اختیار کرو کہ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو اس کو کھول کر پڑھ لیا کرو جب تم قرآن سے محبت کرو گے قرآن کی ہمنشینی اختیار کرو گے تو قرآن انوارِ الٰہی کمباغ ہے جس میں ہدایت کتنے چرام روشن ہے کہ پوری کے پوری ایک کہتشاں باتی ہوئی نظر رکھتی ہے جب قرآن سے محبت کرو گے تو قرآن تمہارے قلب میں اترنا شروع ہو جائے گا نورانی ہے تاہر ہے تمہارا قلب بھی نورانی ہوتا چلا جائے گا ہمارا قلب بھی پاک و تاہر ہوتا چلا جائے گا ہمارا قلب بھی تاہر و ادھر ہوتا چلا جائے گا تو بس ہم سب کو چاہیے بڑوں کو چاہیے اور تاکہ ہمارے گھروں کی بچے بھی دیکھیں کہ روز آنا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں کیونکہ ہم تو ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے کٹی ہوئی رکوں سے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں جو رقاب میں قدم رکھتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں اور رکاب میں دوسرا خدم رکھتے ہیں تو قرآن خدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے یہ مسند علم اچھاتی جائے تو اہلِ توریت توریت لے کر آئے اہلِ زبور زبور لے کر آئے اہلِ انجیل انجیل لے کر آئے اور اہلِ قرآن قرآن لے کر آئے میں ہر صاحبی کتاب کو اس کی کتاب سے ایسا فیصلہ دوں گا کہ ہر کتاب اپنے موں سے وہ اچھے کی علی نے وہی فیصلہ دیا ہے جو قدائی فیصلہ دیا مولا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب میں توریت پڑھوں گا تو توریت کا رکو رکو توریت کی ستر ستر توریت کا حرف حرف کہے گا موسیٰ ایسا نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح سے آلِ قیم نے آبِ طالب پڑھ رہے ہیں جب میں زبور پڑھوں گا تو لہمِ دعوڈی مجھ پر سے نصار ہو جائے گا جب میں انجیر پڑھوں گا تو جب قیچہ حرف سے ہیسا مجھ داد دیتے ہوئے نظر ہیں اور جب میں قرآن کی تلاوت کرونا تو میرا بھائی محمد مصطفیٰ فخریت کہے گا کہ اس پوری کائنات میں قرآن کا علمیتوں میں نامتا ہوں یا میرا بھائی حالِ ابنِ عبیتہ لیتے جانتا تو یقنا ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن سامت ہے رسول کی وہ حدیثیں سکھا لیں کہ تمہارے درمیان در ایک قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میرے خیلے بھائی دونوں سے متمسک رہو گے دونوں کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا یہاں تک ایک کونسٹ پر مجھ سے ملاقات کرو گے علماء نجف کو جب بھی کوئی شاگر علماء نجف کے پاس آتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو درز دیا کرتے تھے کہتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہترین درز دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاگر موجود تھا ایک عالم کے ساتھ کہ دروازے پہ کوئی آیا تو اس شاگر نے کہا علم سے کہ جو دودھ دیتا ہے دودھ دینے والا آیا ہے کہ رہے برطن لکھے آؤ اب عالم نے جو برطن دیا کہا ہی جاؤ اس میں جا کر دودھ دے لو تو اس پہ سال مطلب یعنی کہ جسے پوائل لگا ہوا تھا سالن تھا اس کا برطن سا نہ ہوا جس کو کہیں برطن تھا پاک ساف نہیں تھا دولہ ہوا نہیں تھا تو شاگر نے کہا کہ اس میں وہ نہیں دودھ نہیں دے گا پاک تاہر ہے برطن ساف نہیں ہے کہا نہیں اس میں لے لو کہا نہیں اس میں نہیں دے گا ایک مرتبہ استاد نے مسکرا کر کہا ان عالم نے مسکرا کر کہا کہ ایک دودھ دینے والا ایک خراب برطن میں جو دھلا ہوا نہیں ہے جو پاک نہیں ہے ساف نہیں ہے اس میں دودھ نہیں دے گا تو خدا اپنے کلام کو اس قلب میں کیسے اتار سکتا ہے جو گناہوں سے کثیف ہو چکا جو گناہوں سے آلیودہ ہو چکا تو ہم قرآن ناطق کے چانے والے ہیں اہل بیت اتحار کے چانے والے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے زندگیوں کو گزارا ہے کہ کبھی قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا ہمیشہ قرآن کو تھامے رہے ہیں اور قرآن کی عملی تفسیر بلکت زندگی کو گزارا یہی وجہ ہے کہ مولای کائنات علی ابن ابی طالب جب بھی مولا کے پاس کوئی شخص آدھا تھا مولا قرآن سے فوراں فیصلہ دے دیا کرتے تھے فوراں قرآن سے جواب دے دیا کرتے تھے جب پہ کسی نے اعتراض کیا یا علی ہمیشہ قرآن سے فوراں فیصلہ دے دیتے ہیں کبھی سوچنے کی محلق یا وقت نہیں مانتے وجہ کیا ہے مولا نے کہا کہ یہ قرآن ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے جس طرح سے پوری کائنات پوری کائنات اور یہ قرآن ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے بلکہ مولا نے اس شخص سے سوال کیا تھا بتا تیرے ہاتھ میں اگلیاں کہ یہ بیسا اختلا جواب دی ہمارا پانچ اگلیاں ہیں مولا نے کہا تُو نے سوچا نہیں تجھے یہ در نہیں ہوا تو میں غلط جواب نہ دی تُو کہا مولا اس میں سے اٹھنے کی کیا بات ہے علی نے کہا جس طرح سے یہاں ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں اسی طرح سے پوری قرآن اور پوری کائنات ہر وقت علی کی نگاہوں کے سامنے اور جو شہر نگاہوں کے سامنے ہو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے تو ہم اہل بہر ادہار کے جانے والے ہیں ہم آل محمد کی جانے والے ہیں میں نے کہا نا سیدو شہدہ مظلوم کربلا امام حسین کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کٹی ہوئی برگوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے سر نوکہ نیزہ پر بلند ہے اور حسین سورے کہف کے تلاوت کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک شب مانگی تھا شب عاشو عبادت کے لئے اور راوی کہتا ہے کہ جب کوئی خیام حسینی کے خریب سے گزرتا تھا تو پورے اصحاب حسین لشکر حسین اور حسین کے تمام اولاء بھتیجے بھانجے بھائی بہنیں سب اس طرح سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ پوری رات اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے کہ جیسے مکیوں کے بین میں نے ہٹ کی آواز آتی ہے وہ سلسل قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے خدا کی عبادت میں مصروف ہے تو دیکھی پروردگار علم سے دعا ہے کہ پروردگار کبھی برآن کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی اہلِ بیتِ ادہار کا ساتھ نہ چھوٹے آلِ محمد نے جو دعائیں بتائی ہیں کبھی وہ دعائیں چھوٹے نہ پائیں محسوس کی بتائی ہوئے دعائیں خصوصاً سید و شہدہ مظلومِ کربلا پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ زیارتِ آشورہ پابندی سے پڑھے جو شخص زیارتِ آشورہ پابندی سے پڑھتا ہے یقیناً زندگی کی ہر مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے یقیناً ہر پریشانی ہر مشکل دور ہوتی چلی جاتی ہے روایت میں ملتا ہے کتاب زیارتِ آشورہ اور موجزات تو اس میں بے شمار موجزات ایسے ہیں کہ لوگوں کی ایسی ایسی مشکلات حل ہوئی ہیں ایسی ایسی پریشانی حل ہوئی ہیں کسرسہ موجزہ اور مسائف سے متصل ہوں کہ ایک شخص جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا اس نے ایک شب اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا بڑے بہترین مقام کا موجود ہے علم برزب میں خدا نے بڑے بہترین مقام عطا کیا بہترین لباس زیبتن کیا ہوا بھائی سے کہا ایسا کون سا عمال انجام دیا کہ پروردگارِ عالم نے تمہیں بہترین مقام عطا کیا ہے بہترین لباس زیبتن کیے ہوئے ہو بھائی تو بھائی کیا معلوم سواب کے فینا عالم خواب میں کہا کہ زندگی بے شمار گناہ انجام دیئے تھے لیکن کل شک میری قابل کے بلکل برابر باری قابل میں کسی مومنہ کو لاکر دفن آیا گیا ہے جیسے ہی اس مومنہ کو چہنے والے دفن کر کے چلے گئے پورا قبرستان روشنی سے منور ہو گیا معلوم ہوا سیدو شہدہ مظلوم کربلا امام حسین اللہ السلام اس مومنہ سے قابل میں ملاقات کے لیے تشریف لائے بس کہتا ہے کہ مولا نے جو تمام اہلِ قبور تھی ان سب کو یہ لباس توفے میں عطا کی ہیں اور بجوار میں جتنے اہلِ قبور تھی سب کو یہ لباس توفے میں عطا کی ہیں جو میں پہنا ہوں اور جن جن پر عذابِ الٰہی ہو رہا تھا وہ سب حسین ابن علی کی مرکہ سے رحمتِ الٰہی نے تبدیل ہو گیا اور خدا نے ان کے صدقے میں ہے یہ بہترین مقام عطا کیا وہ شخص بیدار ہو جاتا ہے آنکھ جاتی ہے دوسرے دن فرن قبرستان پہنچتا ہے اپنے بھائی کی خبر پر سورہ فاتحہ پڑھی دیکھا برابر کی خبر بالکل تازہ ہے پوچھا کس کی قبر ہے معلوم ہوا قبرستان کا جو گورکن ہے اس کی ماں کا قلت تقال ہو گیا تو اس مومنہ کی خبر ہے اس گورکن کے پاس پہنچا اپنا برا خواب سنایا اور کہا اپنے بھائی اپنی ماں کا وہ آمال وطا دو جو تمہاری ماں انجام دیتی ویسے تو میری ماں بہت نیک مومنہ عورت تھی لیکن روزانہ زیارتِ آشورہ تربلا اللہ کی جانب روح کر کے زیارتِ آشورہ پڑھا کرتی تھی زارو قطار گریہ کرتی اور کہتی تھی مولا اتنی مجبور کیوں آپ کے روزے پر تو نہیں آسکتی اتنی غریب ہوں لیکن اسی مقام سے مولا آپ کو سلام کر نہیں ہوں آپ مجھ غریب کہیں سلام قبول کریں تو بس وہ شخص کہتا کہ میں نے ایک عالم کو اپنا برخاب سنایا اور اس قرآن سے سنایا کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی کی ہستی وہ ہستی ہے وہ مومنہ جو خوشتا کے زیارت تھی تو جب وہ قبر میں پہنچی ہے تو مولا اس سے ملاقات کیلئے تشریف لائے ہیں زیارتِ آشورہ کا جنگلہ ہے سجدے میں دعا پڑھتے ہیں پروردگار جب میرا قبر میں داخلہ ہو تو حسین کے شفاحت نصیب جب بھی میرا قبر میں داخلہ ہو ورش میں داخلہ ہو حسین ابن علی کے شفاحت نصیب تو حسین کائنات کی وزدی ہے کہ جس کے لئے خدا کہتا ہے کہ کہ دے حسین ساری خودائی تو بخشل کہ فطرس کو پروبان اسی در سے پلے ہیں اور راہب کو قیلان اسی در سے پلے ہیں یہ در پو در ہے حسین ابن علی کا کہ اپنے کسی سوالی کو خالی نہیں لوچاتا حسین کے صدقے میں خدا جو دنیا کی دولت عطا نہ کر دے گا کیونکہ یہ حسین وہ ہے کہ اگر اس حسین کو خدا کا نام بار نہیں رکھنے کی نانا کا دین بچانے کے لئے کڑی الجوان علی اکبر کی پروانی دینی پڑی تو حسین نے علی اکبر کی پروانی دے دی لیکن خدا کا نام بچا اگر اس حسین کو بتیز برس کے بھائی ابباز کے بازوں اچھانے پڑے ہیں تو حسین نے ابباز کے بازوں اچھانے پڑے ہیں اگر حسین کو علی اصغر کی قبر بنانی پڑی تو میرے مولا نے علی اصغر کی قبر بنائی ہے یہاں تک کہ اگر حسین کو زینب کی چادر دینے رہی تو حسین نے زینب کی چادر بھی دیتی ہے لیکن خدا کا نام باقی رہے اور نانا کا دین بچا ہے یہ مقصد یہ ہے کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا فاطمہ کلال نے سب کچھ قربان کر دی تب وہ خدا حسین کے صدقے میں جو مانگے گا اس کو کیوں نہ آتا کرے گا پرودگار آنے والوں کی تمام جائز ہم شریح حاجتوں کو پورا کریں صاحبِ خانہ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں اس فرشِ عذا کے صدقے میں اور آج اس فرشِ عذا پر خصوصیت سے امامِ حسین تشریف نائیں ہوں گے کیوں؟ کیونکہ آج لادلی بیٹی کا پرسہ ہے اور شہزالی سکینہ کا شبیح تابوت سجا ہوتا 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 ہے دیکھئے ویسے تو ہر بیٹی کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے اور باپ کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے لیکن میں کہوں جہاں بیٹی سکینہ جیسی ہو اور بابا حسین جیسا ہو تو محبت کا جا عالم آنکا سکینہ کو اپنے بابا کے سینے کے بغیر بھی نہیں آتی تھی حسین کے سینے فسونے والی سکینہ بی بی اس سکینہ نہیں جانتی تھی کہ یدینی کسی کہتے ہیں لیکن باد حسین سکینہ کو معلوم ہوا جب رخصاروں پر تماشے مارے گئے جب کرتے کے دامن میں آگ لگائی گئی جب سکینہ کے کانوں سے گوشوار نوچے گئے گئے اس طرح سے سکینہ کے کان چل گئے تھے آپ کے گھروں میں بے بچیاں موجود ہوں کی خدا ان کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھیں اس فرش عذاب پر بی بی ام رباب بھی آئی ہوئی ہوں بھی اپنی لڈلی بیٹی کا پرسا لیں رباب کو لڈلی کا پرسا دینا ہے رباب کی لڈلی کا شبیح تابوت سجا ہوا ہے اس فرش عذاب پر بھائیوں والی بہنیں بہتی ہیں نا میرا چوتھا امام سید سجاد بھی آیا ہوا ہوا لڈلی بہنی کا پرسا لینے کے لیے تنہا بہنی کا جنازہ اٹھایا تھا سید سجاد نے اس فرش عذاب پر سکینہ کے چاندے والے چچا بعض بھی آئے ہوئے ہوں گے کہتے ہیں جب راہی کوفوں شام میں کوئی سکینہ کے رخصاروں پر تماچے ماتیا تھا نا تڑپ کر چچا کو آواز دیتی تھی چچا باز دیکھتے ہیں بی بی ہو سکینہ میں کہتی ہوں حسین کے دل کا سکوت ہی وہ بیٹی جس بچی نے میں نے کہا نہ ہر بچی باپ کی بہت لڈلی ہوتی ہے گھر والوں کی بہت لڈلی ہوتی ہے خدا سب کے سوروں پر ان کے باپ کا سیاہ سلامت رکھی اللہ نہ کریں کسی کے بچے اس طرح سے یتیم ہوں جیسے حسین کی لڈلی بچی یتیم ہوئی اور اللہ نہ کرے اگر کبھی یتیم ہو بھی جائیں تو اس طرح سے تماچے نہ مارے جائیں جس طرح سے رباو کی لڈلی کے موپر تماچے مارے گئے دستور زمانہ ہے خدا آپ کے گھروں کے وارسوں کو سلامت رکھیں دستور زمانہ ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی یتیم ہوتا ہے لوگ تازیت کے لیے آتے ہیں لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں سینے سے لگا کے یتیمی کا پرسہ دیا جاتا ہوں ہائے امیر و باپ کی لڈلی جو نہیں جانتی تھی کہ یتیمی کسے کہتے ہیں لیکن ہائے یہ اس کو پرسہ دیا گیا تو کس طرح سے دیا گیا رخصہ پڑتا مارے گئے ارے سکینہ کو یتیمی کا پرسہ ملا تو ایسے ملا ارے بالوں کو کھیج کر لایا گیا ہم بس بھی بیموں روایتوں میں ملتا ہے حسین کی یہ لڈلی پیچئے دستور زمانہ ہے نا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے لیکن کوئی حسین کی لڈلی سے پوچھے اوٹ کی برہنا پشت سے جب یہ لچا ہوا کافلہ گربلا سے چلا ہے نا ملون جانتے تھے ظالم جانتے تھے یہ بچی حسین کی بہت لڈلی ہے اوٹ کی برہنا پشت سے سینے کے بل رسیوں سے پاندھا گیا سکینہ کو ملون ناکوں کو دوڑاتے تھے سکینہ کا سینہ زخمی ہوتا جھلا جاتا تھا ارے خون جاری ہوتا تھا تڑپ کر بلاتی رہتی تھی بابا آ جائیے چچا پاکس آ جائیے ایک مرتبہ کسی نے شمر ملون سے پوچھا ہے شمر ہم نے دیکھا حسین کی لڈلی بیچی کو تُو نے بڑی عذیت دی حسین جسے بچی سے بہت محبت کرتے تھے اس جس کو سینے پر سلاتے تھے تُو نے اس پر بہت مظالم آئے ہیں ملون کہتا ہے جب میں سکینہ کی اولاد والی مائیں جملہ برداشت نہیں کر پائیں گی خدا اُمِ رُباوے کی بیچی کے صدقے میں ہر بیچی کا مقدر بہت بلد ہے ارے شمر کہتا ہے جب میں سکینہ کے رخی آروں پر تماچے مارتا تھا جب میں اس بچی کی پوشت دکھو تازیانوں سے زخمی کرتا تھا نیزے پہ جو سرِ حسین تھا آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے تھے اور مولا کی آواز آتی تھی تھی میری نمازِ شب کی دعا ارے میری دل کا سکون میری سکینہ میرا امام نو کے نیزہ پر بھی طلب جایا کرتا تھا لڑلی بیچی کی احواز کو سن کر بس بی بیوں یہ وہ دن ہے ارے یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں قید ہے ارے بی بیوں ایک شب ایسی آئی سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھ لیا بی بی بیوں کچھ دیر گزری شام کے زندان کا دروازہ کھلا اکتاشت آیا بی بیاں کھڑی ہوئیں السلام علیکہ عبا ابن اللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ سکینہ نے دوڑ کر بابا کا سر آغوش میں لے لیا مدد بعد بابا کا سر ملا ارے لڑلی بیٹی نے رخصار پر رخصار رکھ دیا بابا آپ کے بعد تماشے مانگے گئے اے بابا جو عید پر کوشوارے پہنائے تھے نا وہ منمالہ وہ لائینوں نے نوچ لیے اے بابا میرے کرتے کنامن میں آنکھ لگائی گئی روتے روتے ارے تڑکتے تڑکتے سکینہ خاموش ہو گئی ارے بی بیاں سمجھیں بابا کی خوش بو پا کر بچی سو گئی اوہ میرے بابی یہ سمجھیں بابا کی بو کے بغر نیم نہیں آتی تھی نا ارے سر حسین میں لمحہ سمجھ رہی میری لائلی سو گئی چوتھے امام سیدہ سجھا اپنے تخت اپنے ہاتھ کڑیوں بھیڑی اور توقع سلاسل کو سنبھالے ہوئے اچھے لاؤں بی بی بابا کا سر ہمیں دے دو کر بابا سے باتیں کر لیں خاموشی تاری ہے میرا بیمار امام دین کے قریب آیا ایک مرتبہ چاہ دیکھا ننگنی سے گردن ایک جانے بٹھا لگ گئی ارے نمز ساکت ہے دست و بات سرد ہے میرا امام چاہ کہے فقط اتنا کہا ارے یہاں تو وہ ماں بھی موجود ہے جو ایک مرتبہ پہلے ہی گھر بالا میں اجڑ چکی ہے فقط اتنا کہا اِنَّا لِلَّاہِ اَوَا اِنَّا لَيْهَ رَاجِعُ اَرے پھو بھی اکمہ بابا کی لادلی بابا کی پاس چلی گئی بس بی بیوں شام کے زندہ میں سکینہ نے حضا کی غصالہ بھی آگئی پانی بھی آگئی اور ایک شامہ بھی آگئی ارے اس بچی کو کیا بیماری ہے اس کو کرتا نہیں اتڑتا زینب نے کہا بیماری نہیں ہے ارے بابا کو جب یاد کر کے روتی تھی شمر تازیاں نے مارتا تھا ارے زخم اتنے ہیں کہ گرتہ جسم سے پیوزد ہو گیا وہی گرتہ سکینہ کا کفن ہو گیا ارے نرنہ سا جنازہ تیار ہوا آئیے مولا حسین یہاں پر بھی آپ کی شبیح آپ کی بیجی کا شبیح تابود برامن ہوگا آئیے بی بیوں میرو باگا آئیے شہزادی زینہ آپ کی لادلی کا جنازہ ہے بی بیوں میرا چوتھائیں آپ سیدے سجاد تو ضرور آیا ہوگا مولا آئیے دیکھئے ارے شام کے زندہ میں تنہا اٹھایا تھا جنازہ آج کتنی بی بی آئیں ہوئی ہیں آپ کی لادلی بیچی کا لادلی بہن کا جنازہ اٹھانے کے لئے بس بی بیوں آخری جملہ ارے آپ نے دل کھوئے کر مرسا دیا مولا آپ کی میری اور صاحب خانہ کس طریق سے عبادت کو اتنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے خدا رونے والوں کو کوئی غم نہ ہو سوائے ہمیں حسین کے بس آخری جملہ بھیان کروں روایت یہ کہتی ہے جب جنرلی سے مئیت تیار ہو گئی سکینہ کا جنازہ تیار ہوا ام روباب شہزاری زینب سے کہتی ہے اس بر شام کے زندہ میں آدھے تاو ہے بی بی اب تو شما بھی آگئی ہے دفنہ کرنے سے پہلے آخری مرتبہ مجھے میری لادری کا چہتا دکھا دو اب جو ماں نے دیکھا شما کو قریب کیا اب جو ماں نے دیکھا رخصار پر تماشوں کے نشان رخصار نیلی ہے مابِ ہوش ہوکے گری میرے ماب کو ہوش میں لایا گیا سید سجاد نے مہن کا جنازہ اچھایا آرے بی بیوں کے سامنے داخلے قبر کر دیا میں کہوں عورتیں کمزود ہوتی ہیں قبرستان نہیں لے جایا جاتا اپنے پیاروں کو دفن ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہمارا سلام حسن روباب پر ایک بیٹا کربلا میں علی اصغر کربلا میں اور یہاں شام کے زمان میں سکینہ آئیے بی بی ام میرے باپ آئیے مولا حسین آپ کی نیلی لڑنے کے پرسے کو قبول کیجئے اللہ اللہ لعنت العیل القوم الظالمین موسیقی 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 موسیقی